اسام رائیفل میں تینات حوالدار شاملال کی ڈیوٹی دیتے سمیں موت ہو گئی ان کا پارتھک شریر اسم سے چنڈگڑ ہوای مارک سے لائے گیا اور پھر ان کے پیتری گاؤں جو کی سولن کے کنیہار کے ساتھ لگتی پنچائت جابل جمروٹ میں ہیں وہاں ان کا انتیم سنسکار کیا گیا گگن بھیدی ناروں تتھا نمن آنکھوں سے گاؤں واسیوں اور فوج کے ادھکاریوں نے انہیں انتیم بیدائی دی اس دکھ کے ایک شنڈ میں انہیں انتیم بیدائی دینے کے لیے پنچائت پرتینی دی تو پہنچے لیکن جلہ کے پرشاشنک ادھکاریوں میں سے کوئی بھی ان کے سمان کے لیے نہیں پہنچا جس کی وجہ سے حوالدار شاملال کو جو کی راج کی سمان ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا سینک کے سنسکار میں پورے گاؤں میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے تتھا اس دوران مرتق کا انتیم سنسکار کے سمیں اسے فوجیوں کی طرف سے سلام ہی دی گئی جب اس بارے میں پرشاشنک ادھکاریوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں حوالدار شاملال کی مرتق کے بارے میں کوئی سوچنا نہیں ملی ہے اگر انہیں سوچنا ملتی تو آوشہ ہی ان کا انتیم سنسکار میں بھی شامل ہوتے وہیں جب پولیس ادھکاریوں کو اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو اپایوکت سے اس بارے میں سوچنا دی جاتی ہے لیکن اس طرح کی کوئی بھی سوچنا انہیں نہیں ملی اس لیے انتیم سنسکار میں ویشاں ملنے ہی ہوئے اس گھٹنا پر سانی لوگوں اور حوالدار شاملال کے پریجنم نے روش ویقت کرتے ہوئے کہا کہ جلہ پرشاشن کو فوج دورہ پہلے ہی انتیم سنسکار کی سوچنا دے دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سینی کے انتیم سنسکار پر جلہ کا کوئی بھی پرشاشنک عدکاری موقع پر نہیں پہنچا جو بے حد شرم کی بات ہے انہوں نے کہا کہ سمان مریتیو کے اپران تنیم انصار فوجی کو ملنا چاہیے تھا